نواب ملک کے آروپوں پر ہم نے سمیر وانکھڑے سے کی پوری فیملی سے بات کی ان کے پتہ ان کی پتنی اور بہن سب سے بات کی سب نے نواب ملک کے آروپوں کو جھوٹا بتایا سمیر کی پتنی کرانتی نے کہا کہ ان کے پتی ایمانداری کی قیمت چکا رہے ہیں میرا نام داؤد نہیں ہے میرا نام گیاندے وانکھڑے ہے میرے پاس سب پروف ہے میرے سرٹیپیکٹ سے میں ایک ایک آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے مائیگریشن سرٹیپیکٹ ناکپر یونیورسٹی کا اس میں دنیاندے و کچرو جی وانکھڑے لکھایا آپ دیکھ سکتے اس کو میرا پین کارڈ، آدھار کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا میرا گورمنٹ کا سب میرا دنیاندے وانکھڑے کے نام سے اور میرا ریشنڈ کارڈ یہ میرا ریشنڈ کارڈ ہے ایدھر سمیر دنیاندے وانکھڑے یہ ریشنڈ کارڈ ہے میرا پہلا بنایا ہوا یہ میرا پین کارڈ ہے دنیاندے وانکھڑے یہ میرا گورمنٹ کو انکم ٹاکس ڈپارٹمنٹ کو آئی ٹی بھرتا ہوں انکی ماتا جی ضرور مسلم تھے جو ابھی گزر چکے ہیں اور میں بھی ہندو ہوں تو ہمارے سمیر جی کی یہ سیکنڈ ماریج ہے اور فرسٹ ماریج جو تھی وہ سپیشل ماریج ایک کے انڈر ہوئی تھی اور سیکنڈ ماریج جو ہے وہ ہندو ماریج ایک کے انڈر ہوئی ہے اور وہ ڈیوارس ہوا تھا 2016 میں لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کا تو جانے دیجئے لوگ بھی کوئی بھی آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ بھی لکھ رہا ہے اور شاید ہم کہیں نہ کہیں یہ ڈزاب نہیں کرتے ہیں پر جیسے یہ کہتے ہیں نا آنیسٹی کی یہ کیمت چکانی پڑتی ہے اور آج ہم وہ کیمت چکا رہے ہیں اور ٹھیک ہے چکا لیں گے یہ دن بھی کٹ جائیں گے نا آب جی ملک جی اپنے پہلے فیٹس جو لے کر آتے ہیں جو یہ کسی عورت کے انسٹاگرام کے اوپر اور فیس بک پہ اکاؤنٹ پہ جا کر ان کی فوٹوں کو الگ طریقے سے درش آتے ہیں پہلے ان کی ٹیم یا جو بھی وہ خود کرتے ہیں یا ٹیم کو بولتے ہیں پہلے ان کو بولیے پلیز ویریفائی کیجئے کیونکہ you are doing something illegal let me tell you under the samvithan of india against women you are doing something illegal آپ جا کے ان کی فوٹوں کو illegally ان کی پرمیشن کے بغیر آپ جا کے ان کو پوست کر رہے ہو which is a very illegal fundamentally it is the violating the right of privacy under 353 344 ready and you are violating the right of freedom for women as well as you are stalking them and incorrectly you are posing them تو سمیر وانکھیڑے کے پورے پریوار کی باتیں آپ نے سنی اس وقت میرے ساتھ ممبئی سے دینیش مورے جھوڑ چکے ہیں اور دلی سے عطلبھاتیاں ہیں سب سے پہلے ہم ذرا دینیش کے پاس سلتے ہیں دینیش ایک نیا الزام ایک نیا اروپ نواب ملک کی طرف سے لگا دیا گیا ہے cast certificate کا اور یہاں تک ہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ نوکری بھی سمیر وانکھیڑے نے غلط طریقے سے حاصل کیے اس پر کیا update ہے آپ کے پاس کیا آپ نے cast certificate دیکھا ہے اور جو نواب ملک دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنے سچائی ہے دیکھیں نواب ملک کی دلیل یہ ہے کہ بھلی ان کے جو پتا ہے وہ ہندو دھر میں ان کا جنم ہوا ہو لیکن 1975 سے 77 کے درمیان جب انہوں نے شادی کی اس دوران ایک مسلمحلہ سے شادی کی اس دوران انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا اور وہ انہوں نے اسلام کا سویکار کیا اور نواب ملک کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویکت تھی کرسچن دھرم کا سویکار کرتا یا اسلام دھرم کا سویکار کرتا تو اس کی جو جاتی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے اور اسی آدھار پر وہ لگاتار دلیل دے رہے کہ سمیر وانکھیڑے نے جو نوکری حاصل کی ہے وہ صحیح نہیں ہے انہوں نے نوکری حاصل کرتے وقت خود کو دلید بتایا جبکہ ان کا دھرم اسلام سے جڑا ہو اور اسی کو آدھار بڑھا رہے اور اس کو لے کر وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دیڑھ مہینے سے لگاتار کوشش کرنے کے بعد انہیں جو ہے برچ سرٹیفکٹ ملا ہے سمیر وانکھیڑے کا اس سمیر وانکھیڑے کا برچ سرٹیفکٹ اوریجنل تھا لیکن بعد میں وانکھیڑے پریوار کی طرف سے کتھت روپ سے اس برچ سرٹیفکٹ کو آلٹر کیا گیا انہ چیزیں زوڑی گئی ہے اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کے پریوار کے جو انہیں سجس سے ان کے دھرم سے جڑی ہوئی وہ انہیں ڈاکومنٹس کو بھی لگاتار تلاش کرے اور صحیح وقت آنے پر ان تمام دستاویزوں کو وہ سب کے سامنے رکھیں گے تو یہ بڑا آروپ اور دعویٰ جو ہے وہ ان سی بی کے ادھر نواب ملک کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جو بھی فیلحال دستاویز رکھ کے جا رہے وہ صحیح ہے یا پھر گلت ہے دلی سے اطول بھاٹی اب اس وقت میرے ساتھ ہیں اس وقت سمیر وانکھڑے دلی میں ہی ہیں اطول ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے کافی کوشش کی سمیر وانکھڑے سے بات کرنے کی کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے دیئے لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں بھی عدالت میں اس لئے ان کا بہت کچھ بولنا بھی صحیح نہیں کیونکہ ایک عدیکاری ہیں وہ ان سی بی کے اطول اس بات کا کیا کوئی جواب مل سکا کیمرے کے پیچھے کہ جو ایک کاسٹ سرٹیفیکٹ کو لے کر کہ سوال نواب ملک اٹھا رہے ہیں اس کی کیا سچائی ہے دیکھیں اب سے حسین کچھ دیر پہلے بھی ہماری سمیر وانکھڑے سے بات ہی ان کا کہنا ہے کہ جو بھی آروپ نواب ملک نے لگائے ہیں وہ دربابنا پونہ اور غلط طریقے سے یہ آروپ لگائے گئے ہیں ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے ہمیں جو جنکاری جو مل رہی ہے اس کے مطابق گیارہ وجہ کے قریب جو ہے ان سی بی آفیس آر کے پورم میں سمیر وانکھڑے پہنچیں گے آج ان کی یو پی ایس سی میں بھی شیڈیول میٹنگ ہے جس کے لیے وہ دلی پہنچے تھے ممبئی سے کل وہ شام کو ساڑھے آٹھ جو ان کی فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کی تھی اور گیانیشور سنگھ جو کی ڈیڈی جی ہیں اور چیف وجلنس آفیسر ہیں ان سی بی کے ان کو جو ڈی جی ہیں انہوں نے اس پورے ماملے کی جانچ کے آدیش دی ہیں جس طریقے سے پرباکر شیل نے آروپ لگائے تھے کہ پیسوں کی لینڈن کیا گیا ڈیل کی گئی اور اس کے بعد اٹھارہ لاٹھ میں یہ پوری جو بات ہے وہ سیٹل کی گئی تھی تو یہ تمام طریقے کے جب آروپ سامنے آئے کیونکہ جو پرباکر شیل تھا وہ خود ویٹنس تھا ان سی بی کا اس پوری کروز کیس ماملے کے اندر اور جب وہ اپنے بیان بدلتا ہے تو اس کے بعد ڈی جی جو ہے وہ وجلنس جانچ کے آدیش دیتے ہیں تو گیانیشور سنگھ جو کی ڈیڈی جی ہیں اور چیف وجلنس آفیسر ہیں ان سی بی کے وہ اس پورے ماملے کی جانچ کر رہے ہیں گیارہ وجہ کے قریب سمیر وان کھیڑے جو ہے وہ یہاں پر ان سی بی کے دفتر آرکے پورم میں پہنچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بعد ان کی جو میٹنگ ای ڈیپورٹیشن کو لے کر ہے UPSC بھی شاجہ روڈ پر وہاں وہ جا سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کی دلی کے اندر آج جیولمپمنٹ ہے لیکن سمیر وان کھیڑے جو پہلے لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان سی بی دفتر نہیں جائیں گے اور کسی بھی جانچ کے لیے ان کو نہیں بلائیا گیا ہے لیکن ہماری جو ستر بتا رہے ہیں اس کے مطابق ان کی ملاقات جو ہے وہ آج گیانشور سنگھ سے ہوگی جو کی اس پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈی جی سے سمیر وان کھیڑے ملیں گے اور اس کے علاوہ جو پوری ٹیم کیونکہ آج پہلے ممبئی جانی تھی جو پوری وجنس جانچ کر رہے ہیں آرین ڈرکس کیس میں ان سی بی کے ہی ایک گواہ پرباکر سیل کی آروپوں کے بعد سمیر وان کھڑے کے خلاف جانچ بھی ہو رہی جیسا کہ ہمیں اطول بتا رہے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جو نئے آروپ لگائے ہیں نواب ملک نے اس کو لے کر کہ اب کس طریقے سے ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں بہت بہت شکریہ دینش اور اطول ہمارے ساتھ جنونے کے لیے